بلکل میرے لیے ایسے ہی ہے میں اپنے آپ کو ان معاملات کے اندر انپڑ سمجھنا ہوں مگر کچھ جسارت کروں گا کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں لہذا سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات سورہ نحل کی وہ سورت جس سے یہ سپیرٹ نکلتی ہے جو آج جس کے اوپر کانفرنس کی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم عدل اور احسان کے ساتھ تو مجھ میں یہ تجسس قیدہ ہوا کہ عدل اور احسان میں کیا فرق ہے تو میں کچھ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ فرق کیا ہے حضرت عباس سے کسی نے پوچھا کہ عدل اور احسان میں فرق کیا ہے تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو عدل وہ ہے جو معاشرے کے اندر جرائم رکھتا ہے معاشرے کے اندر ظلم رکھتا ہے مگر احسان وہ ہے جو اسی معاشرے کے اندر ایک خوبصورتی اور خوشبو پیدا کرتا ہے محبت کی تو عدل اور احسان کے اندر ایک بہت بڑا فرق ہے ایک درگزر کی بات آتی ہے عدل وہ کیفیت ہے کہ شکنجہ جو ہے قانون کا وہ پکڑے گا ضرور ہے مہر احسان وہ ہے جو مہم پٹی کرتا ہے حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خودوے کے اندر ایک احسان کیا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے قبیلے کے قتل معاف کیا حضرت عمر نے ایک احسان کیا کہ جب قانون یہ تھا کہ اگر قہد کے دوران بھی اگر کوئی چوری کرے تو اس کا ہاتھ کاتا جائے تو انہوں نے اس زمانے کے اندر وہ معاملہ روک دیا یہ ہے احسان یہی معاشرے کے اندر محبتیں ہماری اور آپ کی بڑھاتا ہے اگر ہم سب صرف عدل پر رہے ہیں تو یہ میرا یہ تمہارا اس سے آگے معاملہ نہیں چلتا یہ وہ احسان ہے جو محباب ہمیں درگزر کرتے ہیں یہ وہ احسان ہے جو پاکستان کی آج ضرورت ہے جس کے اندر لوگوں نے نفرتوں کا بازار گرم کیا ہے جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی خوبی ہے درگزر کرنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے وہ دو چھتی پر ایک دن آرام سے سو رہے تھے جب اٹھے کروٹ لے کر تو مسکرا رہے تھے حضرت عمر ان کے پاس بیٹھے تھے انہیں پوچھا میرے آقا میرے نبی کہ آپ مسترات ہو رہے تو حضور نے فرمایا کہ فرشتہ جب میں سو رہا تھا تو فرشتہ مجھے جنت کے مداری دکھانے لے گیا پہلا درجہ یہ تھا جس کے اندر بڑی خوبصورت مکام تھے بہت خوبصورت قیفیات تھیں تو میں نے فرشتے سے پوچھا یہ کونسا درجہ ہے جنت کا تو فرشتے نے کہا کہ یہ وہ درجہ ہے جس میں لوگوں نے اپنا انصاف کرا لیا لوگوں نے جس نے بدکلامی کی تھی تو اس کے پاس سے نیکیاں اللہ نے اس کے اس میں جھولی میں ڈال دیں سب لوگوں نے برابری کر لی اللہ تعالیٰ کے عدل اور انصاف کے اعتبار سے پھر دوسرا درجہ فرشتے نے حضور نے پوچھا کہ دوسرا درجہ کونسا ہے تو فرشتے نے کہا کہ وہ درجہ ہے جس میں لوگوں نے زندگی میں دوسروں کو معاف کیا کیا بات یعنی اپنا اللہ کیا جانے سے پہلے لوگوں کو معاف کر کر گئے تو اللہ وہ صورت پسند کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس معاشرے کی ضرورت ہے اور میں آپ سے اس کا ذکر کروں گا کہ کس طرح سے یہ ضرورت ہے اسلام کے اندر قانون کی کیا اہمیت ہے ذرا سا آج کے سٹیٹ نیشن کے قوانین سے ذرا سا فرق رکھئے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے اندر مکہ کے اندر جو دور گزرا وہ لوگوں کے ساتھ ہندل دی اور محبت کا گزرا یہ تو سب جانتے ہیں نا جو ہر ایک کی فکر کرتے تھے انصاف کرتے تھے لوگ ان کے اوپر بھروسہ کرتے تھے اور مدینہ کے اندر یہی چیز اسی چیز کا پرچار ہوا وہ ریاست تھی پہلے مکہ کے اندر وہ ریاست تھی وہ زمانہ تھا جس میں اور بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا ایک ایلیٹ کیپچر تھا جو آج کے لئے اس طرح استعمال ہو رہی ہے ایک ایلیٹ کیپچر یہ اشرافیات اس طرح سے معاشرے کے ریسورسز پر قبضہ کرتے ہیں یہ وہ ایلیٹ کیپچر تھا اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کمیونٹی کے اعتبار سے انصاف اور احسان اور حمدلدی پیدا کرتے ہیں جب مکہ پہنچے تو لوگوں کے نمبر بڑھ گئے جب لوگوں کے نمبر بڑھ گئے تو یہ ضرورت پڑھی کہ وہ جو احسان انڈیویجن لیول پر ہو رہا تھا وہ جو کمیونٹی کے ساتھ اسلامی معاشرہ تعمیر ہو رہا تھا اس کو اب کوئی نظم دیا جائے تو وہ نظم ریاست کہلائی وہ نظم ریاست کہلائی نمبر سے بڑھنے سے ریاست کہلائی ورنہ اصل سپیرٹ میرے مذہب کی یہ ہے اسی ویسے میں آپ کو اپنے آپ کو انپڑھ کہہ رہا ہوں اصل سپیرٹ جو میں سمجھتا ہوں میرے مذہب کی ہے وہ انسانوں سے تعلق اللہ تعالیٰ کو ایک ایک ذرہ ایک ایک چیز اللہ کی عبادت کرتی ہے اللہ کو خدا نہ خواستہ انعوذ باللہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے تو انسان سے وہ کیوں عبادت کی بات کو دوغاتا ہے وہ یہ کہ آپ سیکھیں کیا سیکھیں؟ انصاب کرنا دنیا کے اندر عدل کرنا احسان کرنا اصل مذہب کی سپیرٹ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا تعلق کیا ہو میرا اور میرے احناف کا تعلق تو پوشیدہ ہے میں طریقت کے حوالے سے نماز روزہ کروں تو یہ میرا تعلق لوگوں کو نظر آجاتا ہے مگر دل سے میرا تعلق اللہ سے بالکل الگ ہے میرا اپنا حساب ہے اللہ کے ساتھ یہ مجھے دکھانے کی بتانے کی ضرورت نہیں ہے مگر نماز روزہ میرے لئے ایک ایکسرسائز ہے میں یاد کروں بار بار اور دیکھو اللہ بھی جانتا ہے کہ انسان کو کس کیفیت میں پیدا کیا ہے کہ صبح سے شام تک پچیس تیس مرتبہ ہم یہ کہتے ہیں ایہاک نابدو ایہاک نابدو ہم صبح سے شام تک یہ کہتے ہیں کہ اے دن السراط المستقیم کہتے ہیں بھونتے ہیں یہ برکل ایسے ہی ہے کہ جب کوئی عزیز انتقال کر جائے تو بڑی کیفیت پیدا ہوتی ہے دل میں کہ یہ دنیا تو فانی ہے مگر پھر بازار میں آتے ہیں تو دنیا فانی نظر نہیں آتی تو یہ بھی یہی کیفیت ہے تو لہٰذا اللہ بھی کہتا ہے کہ سارے دن تم اس کے متعلق یاد دہانی کرو اور رٹا رٹی رٹائی بات کرنے سے گریج کرو اچھا جی تو اسلام میں قانون کا ارتقاء کیسے ہوا دیکھئے اسلام کی فانڈیشن اور آپ لوگوں کے سامنے کہنا بلکل بیکار ہے میں تو اپنے جیسے لوگوں کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قانون کا ارتقاء اس اعتبار سے ہوا کہ قرآن سب سے بڑا قانون آ گیا میرے نبی نے بتا دیا کہ اللہ کا یہ قانون ہے اس کے بعد میرے نبی کی زندگی اس وائے حسنہ دوسرا قانون بنا جس کا انٹرپریٹیشن قرآن کے ساتھ مل کر وہ ان لوگوں کا قانون بنا تیسرا صحابہ اکرام نے کس طرح سے اس بات کو سمجھا تین چیزیں ہو گئیں اس کے بعد اسلام کا قانون کیا تھا یہ پیسے تیرہ سو سال سے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ there is no law book in Islam accept اللہ کی کتاب مگر مفتیان جو ہیں وہ ایک evolving قانون بن تا رہا مفتیوں کے پاس لوگ اپنے مسائل دے کر جاتے رہے کہ مفتی صاحب میرا مسئلہ میرا مقدمہ یہ ہے اور ہزاروں incidents ہوتے نا قانون تو ایک ہوتا ہے مگر اس کے اندر کسی کی مجبوری آتی ہے کسی کی غربت آتی ہے کسی کی مسائل آتے ہیں کسی کی بیماری آتی ہے کسی کی mental case والی کیفیت آتی ہے کہ اس نے یہ کیا کر دیا تو اس اعتبار سے مفتیوں نے فیصلہ کہ اب تیرہ سو سال کسی ریاست نے قانون نہیں منایا یہ بڑی اہم بات آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں اور جو اس میں کچھ دیکھنا چاہے وہ وائل بھی فالاک کی کتاب ہے The Impossible State اس کا انوان ایسا تھا کہ میں نے پڑھی اور پھر میں نے Chief Justice of the شریعت court اور Chief Justice of Pakistan ان سب لوگوں کو بھی باٹھی کہ اس کی spirit یہ ہے کہ اسلام کا قانون جو بنتا گیا وہ تو community کے ساتھ بنا وہ کسی اس طرح سے نہیں بن گیا کہ ریاست کے بادشاہ نے یہ پیدا کیا آج سے یہ قانون ہوا ایسے نہیں بنا یہ واحد قانون ہے دنیا کے اندر جو community کے ساتھ evolved ہوا ہے تیرہ سو سال کے اندر ریاست میں کب قانون بنانا شروع کیے جب ظلم و جبر کی انتہا ہوئی تیروی صدی میں چوروی صدی میں جب چرچ نے بڑا ظلم کیا یورپ کے اندر اچھا ارتقاء وہاں ہو رہی تھی زوال پہ جا رہا تھا ارتقاء وہاں ہو رہی تھی تب کیسے قانون بنا جناب سو سال کی جنگ ہوئی ستر سال کی جنگ ہوئی تیس سال کی جنگ ہوئی سارا یورپ عابق میں لڑائی کر رہا تھا سارا یورپ کتنا قتال ہوا اس کے بعد ایک ویسپیلین آرڈر سب لوگ ملے جیسے آج یونائیٹڈ نیشنز میں ملے ہیں سب لوگ مل کر انہوں نے یہ کہا کہ اب نیشنز بنیں گی نیشنز احتسال سے نکلیں گی اور چرچ کا حال یہ ہے کہ ابراہیم بوانی وقت میں ایک کتاب تحریر کی تھی جس کا نام تھا The Moral Side of Christian Clergy اس کے اندر اس بات کا ذکر ہے اور آپ کو تاریخ میں مل جائے گا کہ چرچ کے جو کاؤنٹس تھے کاثنک چرچ کے جو کاؤنٹس تھے جو فرانس میں تھے اور چھوٹے چھوٹے ریجنز کے اندر انہوں نے ایک ٹیکس کلیکشن کا نظام بنایا ہوا تھا شادی جب وہ سینکشن کرتا تھا جب عورت ایک رات کاؤنٹ کے ساتھ گزار لے یہ حال تھا Christian Church کا اس وقت زوال فضل Church کا وہ وہ Church نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ عیسیٰ کی تعلیمات سے چلتا ہو اس سے بغاوت کی Martin Luther نے Protestant Church نے اس بغاوت کا ایک ذکر آپ سے کر دوں کہ مسلمان کا زوال کہاں سے شروع ہوتا ہے اس بغاوت کو سب سے زیادہ طاقت ملی جب گھوٹنبرگ پریس بنا جرمانی کے اندار اس نے اس کی ٹریٹائزز چھاپ چھاپ کر دنیا میں باٹنا شروع کی تیرہ سو پتیس تیرہ سو چالیس میں گھوٹنبرگ بائیبل بھی وہیں چھپی اس نے ہلا کر رکھ دیا کیتھولک چھرچ کو جب اس نے ہلا کر رکھ دیا کیتھولک چھرچ کو تو مسلمانوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ یہ پرنٹنگ پریس تو بڑی خطرناک چیز ہے یہ تو علم سارے میں پھیلا دے گی تو میرے بھائیوں تین سو سال مسلمانوں کیا پرنٹنگ پریس نہیں بنا تین سو سال نہیں بنا پہلا پرنٹنگ پریس بنا اسطمبول میں سترہ سو پتریس میں جو مسلمان تھا اس کے اوپر پابندی تھی کہ عربی زبان عربی الفاظ نہیں استعمال کرو گے لیٹن لیٹن میں جو مرضی آئے لکھو تیرہ چودہ سال وہ چلتا تھا تو تین سو سال علم انتظار نہیں کرے گا کہ اللہ تعالی کی اللہ تعالی کے محبوب نبی کی امت کو ایک ایج دے دے اللہ کا بھی اپنا قانون ہے تو مسلمانوں کو آج بھی آپ دیکھئے جس چیز سے بھبرا جاتا ہے مسلمان اس کو پہلے روکنے کی کوشش کرتا ہے بجائے اس کے کہ اس کو سمجھے آج میڈیا پر پابندی ہے اخباروں پر پابندی ہے ٹیلی ویژن پر پابندی ہے ہر چیز پر سوشل میڈیا پر پابندی ہے اخبار اب کوئی نہیں خریدتا بہت کم لوگ ٹی وی دیکھنا لوگوں نے بند کر دیا کیونکہ ٹی وی کے اندر جس طرح سے لفافی قسم کے سٹیٹمنٹس آ رہے ہیں جس طرح سے کوئی پتہ ہی چلتا جھوٹ پر جھوٹ بولے چلے جاتے ہیں ٹی وی دیکھنا بند کر دیا اور سوشل میڈیا وہ باہر ذریعہ ہے سوشل میڈیا پر یہ کہا جائے کہ جی اس میں جھوٹ بھی چلتا ہے ضرور چلتا ہے اخبار میں بھی جھوٹ چلتا تھا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھوٹ چلتا تھا جب اللہ تعالی نے قرآن کی وہ بند کر دینا کہ اس میں جھوٹ ہے اس وقت آپ یہ دیکھئے کہ آٹھ فروری کو جو آپ نے اکاسی کی قوم کی وہ ٹویٹر بند تھا سوشل میڈیا بند تھا سب کچھ بند تھا ٹی وی بر بھی کچھ نہیں آ رہا تھا سینہ بسینہ جو مسلمانوں نے آپ اس میں بات کی سمبل بھی لے لیا قاضی فائز عیسیٰ نے ایک ظلم کیا کہاں وہ تقریریں کر رہا تھا انگلینڈ کے اندر کے سمبل تو بیڑھ انتہا ضروری ہے پھر بعد میں اب یہ فرماتے ہیں کہ جی میرا فیصلہ یہ نہیں تھا یہ تھا اچھا اگر یہ تھا تو تم تماشا دیکھتے رہے ظلم ہوتا رہا تین مہینے ظلم ہوتا رہا اور آپ تماشا دیکھتے رہے اور آج آپ کو خیال آیا کہ یہ ظلم نہیں تھا تو میں آپ کے سامنے یہ بات کہہ رہا تھا کہ جب ویسفیلین آرڈر بنا تو سارے چرچ نے سارے یورپ نے یہ تحقیہ کہ چرچ کو نکالو سیکولر بنائیں گے ہم ریاستیں اور نتیجہ یہ ہوا اور یہ امید لگائی کہ انسانیت پر بھروسہ کریں گے انسان کو انسان سے ہمدلدی ہوگی اس پر بھروسہ کریں گے مگر جو قتال کی کیفیت ہے جو بیسویں صدی میں ہوئی دس کروڑ لوگ پہلی جنگ عظیم میں دس کروڑ لوگ دوسری جنگ عظیم میں اور آج بھی وہ قتال کی کیفیت میرے بھائی جاری ہے آج بھی جاری ہے تو کیا ہوا وہ انسانی ہمدلدی نے مذہب کی جگہ نہیں گی وہ ویسٹڈ انٹریس میری لالت میرا ایکسپلائیٹیشن میرا قرضہ یہ کیفیت ہے اور اسی وجہ سے میں آپ کے سامنے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اتنا گند ہے یعنی آپ نے غزہ کی بات کی فلسطین کی بات کی میں سمجھتا ہوں کہ میں تعریف کرتا ہوں ایران کی کہ اس نے نکل کر ایک مقابلہ کر کے دکھایا اور فرق دیا فرق یہ بتایا کہ تم جس طرح سے ظلم و ستم کر رہے ہو گھروں کو گرا رہے ہو مساجد کو گرا رہے ہو بچوں کو مار رہے ہو تو انہوں نے جو حملہ کیا وہ صرف ایک ائر بیس کی اوپر حملہ کیا اب ساری دنیا جاگ گئی آج تک جاگی نہیں تھی مگر آپ دیکھیں افسوس کی بات یہ ہے تاسب انسان کو اتنا کھا جاتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سب جرائم جو ہولوکاس ہوا تھا جس میں یہودی چھے لات کہتے ہیں مارے گئے تھے یقیناً مارے گئے ہوں گے کوئی انسان اس طرح سے مارا نہیں جانا چاہیے اور اسلام نے تو بڑا مذہب رنگ و نسل کو دیکھے بغیر انصاف کیا ہے اور انصاف مسلمانوں کا یہی ہے تو کوئی مسلمان یہ نہیں چاہتا کہ اس طرح سے کسی قوم کو ختم کیا جائے تو وہاں پر جس انداز سے ہوا تو چھپی ہے یہ بات سالوں میں پتا چلی یہ تو روزانہ سوشل میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچہ مر گیا یہ بچی مر گئی یعنی دیکھ کر رونا ہی آتا ہے اور مسلمان آج کل صرف رو ہی رہا ہے کرنے کو تیار نہیں ہے یہی پاکستان جس طرح جس میں کیئر گیک سیلنگ ہوتی ہے جب نکلتے ہیں فلسطین کے لئے بھی تو افسوس سے میں اس کی مضمت بھی کرنا چاہتا ہوں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو اس وقت کا نظیر اس میں واحد نہ آپ کو ہوتا ہوں فروری کو فروری میں چر پوپ نے ایک خط رکھا جو ہینڈز آف سٹیٹس کیلئے ہوگا مجھے بھی وہ آیا اس کے اندر وہ واحد آدمی ہے جو سارے یورپ کے اندر فلسطین کی بات کرتا ہے کیوں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کے اقوال کا کچھ تو اثر رہے گا وہاں پر جب سیکولارزم لے کر آئے تو سارے کوئی اینکر ہی نہیں رہا اور ہیومینیکریلزم جو اینکر بننا تھا وہ اینکر بنے ہی نہیں صرف میری لالت میری طاقت میرا کام میں دنیا کے سو ملکوں پر بمباری کرتا رہا ہوں بس یہ کیفیت ہے اس وجہ سے دنیا انتظار کر رہی ہے میرے دوستوں بھائیوں مسلمانوں کا دنیا انتظار کر رہی ہے وہ عدل اور انصاف اور حیثان کے قانون کا دنیا انتظار کر رہی ہے دنیا تڑپ رہی ہے مگر ہم اپنے ملک کے اندر بھی آپوں بچوں کو جس طرح سے مارتے ہیں کتنے افسوس کی بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے عدل انصاف اور حیثان کا ایک فرق مجھے پتا چلا اور اندازہ ہوا اور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آج بھی آپ نے پاکستان میں یہ کیفیت دیکھی ہے اور مجھے تاجک تھا جب تک میں نے پڑھا نہیں تلاش نہیں کیا کہ کیا ہوا میں نے جو موجودہ چیف آرمی سٹاف ہیں ان سے ایک دن میں ذکر کیا میں نے کہا کہ دیکھیں سب سے اچھا کام یہ ہوا کہ کووڈ کے دوران پاکستان میں ہلاکتیں سب سے کم ہوئے اور اس کی وجہ میں نے ان کو بیان فرمائی اور میں نے کہا کہ پاکستان was the fifth most successful state in the world جس میں یہ ہلاکتیں کم ہوئی انہوں نے کہا نہیں کی third most third ایسا ملک ہے دنیا کے اندر جس نے یہ کامیابی حاصل کی میں نے ان سے پوچھا آپ بتائیے کی کیوں حاصل کی کوئی جواب نہیں تھا تو میں نے بتایا چار چیزیں پانچ چیزیں مجھے جب تک معظم تھی اور چھٹی بعد میں آئی ہے اس کا میں آج آپ کے سامنے پہلی مرتبہ publicly یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کیا سمجھا ہوں تو پانچ چیزیں یہ تھیں کہ اول تو یہ کہ ہم نے پولیو سے سیکھا کہ جس ایریا میں وائدہ سے وہیں جا کر اس کو handle کر لو دوسرے یہ کہ آپ کو تاجب ہوگا سن کر اور حقیقت یہ تھی کہ کووڈ نے تفریق نہیں کی غریب اور امیر میں سب کو مارا سب کو مارا اگر صرف غریب مر رہے ہوتے نا تو یہ ریاست کی اشرافیت کیپچر ایسی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ غریب تو بچے بھی زیادہ پیدا کرتا ہے انہائیجینی سیچویشنز میں رہتا ہے صاحب ستھرا نہیں رہتا مرنے تو ان کو تو مریں گئی مگر کیونکہ ہر امیر بھی مرتا رہا برابری سے مارا رہا ہوں تو نتیجہ یہ ہوا کہ پالیسی صحیح بنی دو تیسرے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ روزانہ میٹنگ کر کے بات کرو اور ڈیٹا ایکچینج کرو تین ہو گئے چوتھے یہ کہ آپ کی دعاوں سے نوررک قادی صاحب کی محنت سے ہم نے علماء کو ساتھ ملایا اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ تین چیزیں ہیں کووڈ کے اندر ہاتھ دھونا فاصلہ رکھنا ٹھیک ہے جی ہاتھ دھونا بازہ رکھنا اور اس فاصلے کے ساتھ نماز پہننا اور نماز پڑھ لے تو ہم نے مذہریں کھولی رکھیں تانے ہمیں یہ پڑے کہ ہرمین شریفین بند ہیں آرے فضوی اور نوررک قادری تم کیسے مسلمان ہو ان سے بھی بڑے ہو کہ تم نے کھول لی مگر اللہ نے اسی ویسے برکت ڈالی میرے دوستو مجھے کوئی ایک لمحے کا شبہ نہیں ہے کہ پاکستان میں برکت کیوں آئی اور وہ اللہ تعالیٰ سبحانہ و تعالیٰ کی قرصہ ہے اب میں لاتا ہوں آپ کو اس چیز کی طرف جو میرا تاغہ مطالعہ ہے اس حوالے سے پسلے دنوں میں نے کتاب پڑھی کیونکہ معیشت کے حوالے سے یہ ذکر ہو رہا ہے کہ کیسے ٹھیک ہوگی اچھا اور معیشت پر مجھے پورا یقین ہے کہ آئی ایم ایف کے جو چیرمن ہے جو بھی ہے اس کو بھی بٹھا دو پاکستان کی فینانس ونیسٹی پر تو معیشت ایسے ٹھیک نہیں ہوگی معیشت چلتی ہے لوگوں پر لوگوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا تو نہیں چلے گی تو معیشت چلتی کیسے معیشت ایسے چلتی ہے کہ ایک کتاب آئی میری نظر میں جو اخبار کے اندر ایک مضمون چھپا اس سے میں نے لی وہ ہے مورل ایکانومی سیمیل بولز کی مورل ایکانومی وہ یہ کہتا ہے کہ کیپیٹلزم تو میکیا ویلی کس سے چلا اسی انداز سے چلا کہ انسان کو جیسا ہے ویسے ہی ایکسپٹ کر لو یہ لالچی ہے اس کو لالت لے کر سمایہ داری نظام چلا یہ سیل ہو رہا ہے یہ بک رہا ہے یہ چل رہا ہے یہ نہیں کرو گے تو جرمانہ ہو جائے گا اسی پر چلا اب نیا انداز جو ہے وہ اسلامی انداز ہے وہ مورل ایکانومی کا مورل ایکانومی کی کیفیت یہ ہے کہ اخلاقیات کو بھی اٹھاؤ ساتھ ساتھ ان چیزوں کے ساتھ اخلاقیات کے ساتھ خود ریاست اور حکمران اگر لوگوں کے ساتھ مل کر نہیں چلیں گے تو مورل ایکانومی نہیں بنتی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ساتھ ایسے چلتے تھے کہ اگر بھوک تھی تو لوگ پتھر بانتے تھے وہ بھی پتھر بانتے تھے یہ نہیں تھا کہ وہ ریاست کا بادشاہ ہے اس کو کھانا پورا مل جائے لوگ بھوکے رہ کر میرے نبی کو اگر ایسی کیفیت ہوتی تو میرے نبی کے آگے سب کچھ رکھا ہوتا اپنے کندوں کو آیا تب قوم ساتھ چلتی ہے تب قوم چلتی ہے ورنہ نہیں چلتی یہ ہے مورل ایکانومی تو کوویڈ میں کیا ہوا کہ عمران خان صاحب نے یہ تیہ کیا کہ ہم لوگ بان نہیں کر سکتے ساری دونوں کے ایسی بھی مر جاؤ گے مجھے تانے پڑتے تھے کہ صدر صاحب آپ اللہ کیاں جائیں گے اللہ کیاں جواب دینا پڑے گا کہ آپ کی وجہ سے لاکھوں آپ آدمی کیسے مر گئے عمران خان صاحب نے تنلود مات جائیں گے اور پہلا صدر صاحب یا پہلا پرائیم صدر دنیا کا جس نے اتنا بڑا فیصلہ کیا اللہ پر بھروسہ کر کے فیصلہ کیا ساری سائنس اس کے خلاف تھی اور اس نے فیصلہ کیا تب اللہ کی برکت آئی گا یہ مورل ایکانومی دیئے اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ قیدی نمبر 804 کو اگر رہا کرو گے تو وہ ایسے رہے گا اچھا اس کو تو میں پچیس چھ بیس اٹھائیس اٹھائیس تیس سال سے جانتا ہوں مگر دیکھیں یہ ہوتی ہے ایک سمبالک شرکت عوام کے ساتھ کمیونٹی کے ساتھ کہ میرے ساتھ تو جب سفر کیا تو کبھی ہم تھرپار کر میں آسمان کے نیچے مچھروں میں سوئے کبھی ہم کہیں سوئے کبھی ہم کہیں سوئے کبھی ہوتل کا کرایا ہم دونوں مل کر افورڈ نہیں کرتے تھے تو ایک کمرہ لے کر دونوں سوتے تھے اس سارے امداز سے گزرا جب امریکہ آیا تو کسی نے سبین سٹار ہوتل میں ٹھرا دیا وہاں بھی ٹھہر گیا مگر جب ریاست کے ساتھ گیا وہ امریکہ تو وہ اپنی ایمبیسی کے کمرے میں سویا تو بڑی بار کوئی کروڑوں پر نہیں بچا لیے انہوں نے کوئی کروڑوں پر نہیں بچا لیے یہ شعباز شریف صاحب ابھی امریکہ گئے تو نیویارک کے ہوتل میں ساڑھے پانچ ہزار ڈالر کے کمرے میں ٹھہرے ایک دن کے ساڑھے پانچ ہزار ڈالر تو فرق ہے نا پھر یہ فرق ہی میری قوم کو پہچان نے پہچان دیا اور جو اتنی اثریت کے ساتھ عمران خان کے ساتھ کوئی بائمی کی ویڈی میں آپ کے ساتھ بات بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ یہ بھی مطلب دیئے گا فلسطین جو ہے وہ مسلمانوں کا ایشو ہے آپ بھول گئے ہوں گے پیلسٹینین فرنٹ فور در لیبریشن آف پیلسٹائن جو تھی اس کا قائد جو تھا وہ ایک عیسائی تھا جوارج حبباش تھا وہ میری کار ڈینٹس تھا تو یہ تو مسیحی فلسطین کے اندر تیس ریصد مسیحی لوگ لہتے تھے مگر یہ دنگ ساتھ اس موضوع کے تو میں نے ایک واقعہ پڑھا کہ خلیقہ نے ٹونیشیا ایک جج کو بھیجا آج کل ججز کا بڑا چرچہ ہے جس طرح سے یعنی عجیب ماملہ ہے کہ عدل تو اتنی قانون کے اپنے پر پیانی آتا ہے اور آپ نے شطرنج کھیلی ہو پیار وقت بسات کے پیانی آتا ہے اور اگر مار دیا اور پھر اپنا پیادا اس قیفیت میں اپنا باچھا نظر آئے گا تو کہہ گا کوئی بھی نہیں مار سکتا چاہے پیادا ہو چاہے فیل ہو کوئی نہیں کرتا یہ تو روزانہ قانون بدلنے والے لوگ ہیں آج آپ کسی چیز میں آپ آگے ہو جائیے آپ گول دھی کے اندر لے جائیں اور گول کر دیں وہ کہیں گے یہ گول نامنظور ہے کیوں نامنظور ہے یہ پانچ لوگوں کو مل کر کرنا چاہیے تھا اس نے اکیلے کیسے کر دیا تو ان کا تو کوئی دین ایمان نہیں ہے قانون کے حوالے سے ان کو کیا عدل اور انصاف اور احسان کا پتہ ہوگا تو میں ایک ذکر کر رہا تھا کہ خلیفہ نے ٹیونیشیا میں ایک جج کو بھیجا اس نے بندرگاہ پر اپنے دوستوں کو لوگوں کو بلایا یہ ہے مسلمانوں کا عدل انصاف اور قاضی کا کردار اب اس کو آپ کمپیر کر لیجئے گا اس نے لوگوں کو بلایا اس نے کہا کہ دیکھو تین چیزیں میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں یہ ہے میری عورت میری بیوی جو میرے ساتھ جا رہی ہے یہ ہے اس ڈبے کے اندر کتابیں ہیں جو میں لے جاؤں گا اور اس گٹھری کے اندر میرے کپڑے ہیں تم دیکھ لو جب میں واپس آؤں گا تو تم دیکھ لینا وہاں گئے ساتھ آٹھ سال وہاں پر رہے پھر جو بہت بوڑے ہو گئے لوگوں نے کہا کہ آپ رہیں پھر بھی قاضی تو نے کہا نہیں میں جا رہا ہوں واپس آئے پھر اعلان لوگوں آ کر دیکھ لو وہی عورت ہے وہی مال ہے گٹھری کے اندر کپڑے کچھ وہی ہیں کچھ بلکل پھڑ کر ختم ہو گئے تو وہ رفوق کرتے رہے وہ ختم ہو گئے وہ ہیں اور تیسرے یہ کہ کتابوں کا ذخیرہ بڑھ گیا ہے یہ ہوتے تھے قاضی اچھا اور یہ کہانیاں اس وجہ سے کہ مجھے اور آپ کو انسپائر کریں ان قاضیوں کو ان یزیدوں کو سب بھول گئے جو ایک ایک رات اور ایک 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 نسل کے اندر ظلم کرتے تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانفرنس آپ نے منقد کی یہ بے انتہا ضروری اسی معنی کر کر ہے کہ لوگوں کو اپنی روح اپنی وراست اسلام کی وراست کا صحیح معنوں میں احسان ہو کوئی وجہ نہیں کہ میں اور آپ خاموش بیٹھ رہے ہیں جب میرے ملک کا آئین تباہ ہو رہا ہو تب بیٹھ رہے ہیں زین قریشی صاحب آپ نے ذکر کیا کہ تہتر میں اتنے کنسنسس بنا وہ آئین مگر آپ کو یہ یاد دلا دوں چودہ آگس کو یہ آئین بنا سب نے دسخت کیے پندرہ آگس کو بھٹو صاحب نے امرجنسی لگا کر دوبارہ فنڈیمنٹرل رائٹس بند کر دیے اور جب تک ان کی حکومت رہی انہیں فنڈیمنٹرل رائٹس نہیں کھولے یہ بھی یاد رکھا جائے اور پھر آپ نے بھی پارلیمنٹ کا ذکر کیا میں آپ کی پارلیمنٹ کی عزت کرتا ہوں مجھے بالکل قرآن کے ورقے کے اندر کوئی کتاب دے دی جائے جو قرآن نہیں ہے تو اس ورقے کی عزت کروں گا اس جل کی عزت کروں گا مجھے کنٹنٹس جو ہیں جو قرآن نہیں ہوگا اس کی عزت تو نہیں کر سکتا اس وقت پارلیمنٹ فارم 47 وارہ پارلیمنٹ ہے کیسے عزت کروں میں یہ دھانجری والے لوگ ہیں یہ زبردستی جھوڑ بول کر آئے ہیں کوئی وجہ نہیں یہ اس قابل نہیں ہے کہ یہ آئین کی تبدیلی کیا یہ اس قابل نہیں ہے کہ کوئی خانون پاس کر سکے جنہوں نے آپ کو امانت نہیں دی ہے جو جھوٹ کی بنیاد پر جو قسمیں جھوٹ کی کھا کر آئے ہیں ان کی عزت کیسے ہو سکتی ہے اور میں صرف اس خاطر عزت کروں جیسے میں آج کل یہ سوال بھی کر رہا ہوں میں یہ سوال کرتا ہوں اگر قاضی اور قضا دو تو اس سے کرو کہ جی پولیس کے مطالق آج مجھے یہ پتا ہے کہ وہ میرے گھر میں گھسیں گے چیزیں توڑیں گے چوری کریں گے یہ پولیس کے مطالق مجھے اپنے عورتوں کے رپٹے کھچیں گے عورتوں پر ظلم کریں گے بچیوں کے ساتھ بچیوں کو ظلم کرتا ہوا دکھائیں گے اگر پولیس میرے گھر میں آتی ہے تو میں کیا قانون کی پابندی کروں اور یہ کہوں کہ مارو جو چادریں چھیننی ہیں چھینو کیونکہ میں نے اگر تمہارے پر ہاتھ اٹھا لیا تو میں قانون کی خلاف فرضی کروں گا یہ مسلمانوں کیا تو کبھی نہیں تھا میں اپنا خود روکوں گا اور عدل انصاف کا اور وہ ڈسپلن کا اور وہ کیفیت کہ مسلمان ہاتھ روکتا تھا حضرت علی کا مشہور واقعہ کہ جناب اگر وہ کسی کافر کو جنگ میں مارنے جا رہے تھے اس نے تھوک دیا تو غصے کی وئے اسے مارنا ان کو گوارہ نہیں تھا انہوں نے اپنا ہاتھ روک لیا وہ حضرت عمر کا مشہور واقعہ کہ جناب دیوار کے اوپر سے دروازہ کھٹ کھٹ آیا نظر نہیں آیا کوئی آواز آ رہی تھی اندر سے دیوار سے دیکھا تو لوگ شراب پی رہے تھے تو ایک صحابی جو ساتھ تھے انہوں نے کہا جی اب آپ سزا دیجئے گا تو حضرت عمر نے کہا میں تو اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں نے پرائیویسی کسی کے گھر کو چپکے سے جھاں کہا اللہ مجھے معاف کرے کہ سزا دینا تو دور کی بات ہے اللہ مجھے معاف کرے یہ ظالم حکومت یہ ظلم کرنے والی حکومت غیر اصلاقی حرکتیں کر کر کے اس کا آوڈیو اس کا ویڈیو یہ سب ہم سب کو سناتے رہتے ہیں پھر آپ نے حضور ایک فرمایا کہ جی تھنک ٹینک بنایا جائے میں نے یہ سوچ کر کہ لوگوں کو کچھ پتا چلے گا ایک بڑی اچھی کتار تھی تھنک اگین بائی پول ایڈم گرینڈ اس کے اندر دو چیزیں تھی کہ اگر کوئی آدمی بڑے عوضے پر پہنچ جائے تو وہ دو چیزیں یاد رکھے ایک چیز یہ کہ اس کے اندر یہ انکساری ہو کہ میں اتفاق سے پہنچا ہوں اللہ کی مدد سے پہنچا ہوں حالات کی وجہ سے پہنچا ہوں اور جہاں پہنچا ہوں وہ جگہ مجھ سے اتنی بڑی ہے کہ مجھے اس کے اوپر جس کو انگریجی میں کہتے ہیں اگر یہ انکساری ہے اس کے اندر تو پھر وہ محنت کرے گا اور کوشش کرے گا اس کو اپنے اوپر زوم ہے کہ میں بدماشی سے پہنچا ہوں جیسے اب بہت سارے لوگ پہنچے ہیں ان کو یہ وہ کوئی سکھنے والا نہیں زبدستی آیا ہوں دھاندلی سے آیا ہوں کسی اور کی چانچ تھی میں نے کسی ویے سے وہ ریٹائرمنٹ ایج کے حوالے سے میں زبدستی آ گیا میں چل رہا ہوں ابھی بھی کوشش یہ ہے کہ پھر دو تین سال مل جائیں تو اس طرح سے کوئی عزت اسو دیکھی نہیں دوسری بات اس نے کہا کہ بڑا لیڈر وہ ہوتا ہے جو علم کے لیے اپنے آپ کو کھلا رکھے اور علم آئے تو اس کے اعتبار سے بدل جائے حضرت امام ابو حنیفہ کا بڑا قول کہ میں نے فیصلے کی ہیں بہت سارے مگر اگر کوئی قرآن سے میرے نبی کے حدیث سے تمہیں پتا چل جائے کہ اس کے خلاف بات کیے میں نے تو میرے قول کو پتھر سے مار کر ٹھیک دینا یہ ہے وہ انکساری جو مسلمانوں کے اندر ہوتی ہے تو یہ میں نے جناب یہ کتاب بھی دی سب کو دی بڑے زومہ کو دی کوئی فرق نہیں پڑا نہ وہ کتاب پڑھتے ہیں نہ علم جانتے ہیں عمران خان نے صحیح کہا کہ سارے تو انپڑھ ہیں سیکھیں گے کہا سے نفرتیں دل میں بیٹھی ہیں اللہ کہتا ہے درگزر کرو یہ درگزر کرنے والے نہیں ہیں کہاں سے سیکھیں گے یہ سیکھنے والے نہیں ہیں جب تک ان کو اتار کر اکھاڑ کر اور تاریخ کے کورے کڑکٹ میں نہ پھیک دیا جائیں میں میں آخری تقریباً باتیں تو کرنے کو بہت ساری ہیں اور آپ کی مجبوری یہ صرف آج یہ ہو گئی کہ بہت دنوں بعد مجھے تقریر کا موقع ملا تو میں نے زیادہ ٹائم لے لیا مگر میں دو تین نعروں کے ساتھ اپنی گھتو کروں گا آپ لوگ کی محبت ہے آپ لوگ کی محبت ہے اور اسی ویسے میں سمجھتا ہوں ملک آپ کی طرف دیکھ رہا ہے باقی جو جن کے اوپر ظلم ہوا ہے جن کا انہوں نے ذکر کیا کہ نو مئی کے حوالے سے وہ جناہ ہاؤس بن گیا اچانک کہاں سے آیا جناہ ہاؤس ایک ریٹائر جنرل جو وہاں رہتا تھا اس نے مجھ کو یہ کہا کہ ہنڈر سو فیصد یہ فالس فلیگ آپریشن ہے سو فیصد فالس فلیگ آپریشن ہے تو کب بن گیا جناہ ہاؤس اس کی بنیاد پر کیا کر لیا جس نے حق نہیں دینا ہونا وراست کے اندر بھی یہ ہوتا ہے جب بھائی بہن کسی کا حق مارتے ہیں تو پھر وہ قانون کو نہیں دیکھتے پھر وہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے باپ سے بتتمیزی کی تھی تم نے یہ کیا تھا تمہارا کیا حق ہے بھائی میں نے خنمت کیے سارا حق میں لے جاؤں گا یہ ہوتا ہے انسانوں کے اندر کہ بات کو اپنی کسی بات کو اتنا بڑا کر دیں کہ ہر چیز اس کے اوپر وہ اوورائٹ کرے گا تو جو آپ کے ملک کے اندر ہو رہا ہے کون اس کو روکے گا کون روکے گا سوائے آپ جیسوں کے میں نے مہدوم حبی بیرفانی صاحب سے یہی درخواست کی تھی میں ان کا مشکور ہوں نولت قادری صاحب کا ان کا مشکور ہوں کہ میں نے یہی کہا کہ مجھے امید ہے دیکھئے کوویڈ کے اندر میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ علماء اور مشایخ نے مل کر پاکستان کو وہ راستہ دکھایا جس کی بنیاد پر اللہ نے برکت ڈالی مجھے سو فیصد یقین ہے مجھے ایک لمحے کا شبہ اس بات پر نہیں ہے کہ کیوں بچ گئے کیسے بچ گئے وہی ماحول وہی جینز وہی رنگ وہی آبادی وہی وہی کیفیت آب و ہوا کی مگر پاکستان کے لوگ بچ گئے تو یہ اللہ کی رضا کے بغیر تو نہیں ہوا اور رضا کیوں آئی اس کو بھی تلاش کر لو نا صرف انسانی اندردی میں یہ بچارہ یہ پناہ گائیں کھولتا رہا لوگوں کے ساتھ پناہ گائوں میں کتنے لوگوں کو کھانا ملا ہوگا مگر جو سپیرٹ ہے اور جو کیفیت ہے ریاست مدینہ والی وہ اس نے کی اور آپ کو آخری بات یہ بتا دوں کہ ریاست مدینہ انیس سو ندیانوے میں ہم نے بیٹھ کر یہ تیہ کیا کہ پاکستان کیسا ہونا چاہیے تین روز کے بعد چار الفاظ کے اوپر تیہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے اور عمران خان صاحب نے اور ان کی بات بھی میں عبدالدورہ پاکستان ہم ایسا چاہتے ہیں کہ جدید اسلامی فلاحی ریاست بنے اور ہر لفظ کو ڈیفائن کیا کہ اسلامی فلاحی جدید ریاست کس کو کہتے ہیں اور اس ادبار سے ریاست مدینہ آئی اچھا اور پھر ہمارے ہاں کچھ سیکولر لوگ بھی تھے تو سیکولر لوگوں نے اس کے اوپر اعتراضات کیے جب بحث لمبی ہو گئی تو خان صاحب نے یہ کہا کہ بھئی اس میں ہم میں اٹھا لوں جس نے ساتھ چلنا ہے ساتھ چلے جس نے نہیں چلنا وہ رہ جائے ہمیں اس کی فکر نہیں ہے اور وہ کمپیشن ہے وہ محبت ہے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا جو ننگے پیر مدینہ میں گیا یہ وہ محبتیں ہیں ہے نا یہ وہ دکھانے کیلئے گیا یہ وہ سپیریچول ہیں کیفیات جس پر عمران خان صاحب عمل کرتے ہیں تو آخر میں ایک تو آپ کو خود ہی معلوم ہوگا کہ اس نعرے کا جواب کیا ہے تیرا یار میرا یار کیا بات ہے سب کو بات نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری ستاہو علیکم نعرے حیدری ستاہو علیکم تمام محباب موسیقی